سلال پر پیر والا میں خانکہ بہلویا شجاہ آباد کے زیر احتمام فری میڈیکل کیمسو راشن فرامی کا سلسلہ جاری ایک دن میں سات سو سے زیاد مریضوں کا فری چیک اپ اور میڈیسن کی فرامی کی گئی خدمت کے اس سلسلہ کو تحصیل بھر میں وسط دے رہے ہیں سلاب سے متاثرہ ہر شخص تک انشاءاللہ پہنچے گے مولانا عبد الرحمن بہلوی کی میڈیا بریفنگ الحمدللہ خانکہ بہلویہ نقشوندیہ قادریہ مجددیہ بڑی نہر شجاہ بات کے زیر احتمام الحمدللہ پورے سلابی علاقوں میں اس وقت خدمت کے معاملات چل رہے ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ کیمپ یہاں موجود ہے بستی خان بیلہ کے علاقے میں اور ہمارے ہاں الحمدللہ یہاں پروفیسر ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تقریباً اس خان بیلہ میں سات سو مریض کا چیک اپ ہو چکے ہیں جو عدویات لے کے جا چکے ہیں اور الحمدللہ مختلف جگہوں پر ہمارا سلسلہ راشن کا کھانے کا بھی چل رہا ہے کھانے میں الحمدللہ گوش روٹی کا انتظام ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے میڈیکل کیمپ بھی اس وقت مختلف جگہوں پر لگ چکے ہیں اور جاری ہیں اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمالیں اور ہمارے اس ادارے کے تحت الحمدللہ فلاحی کام خدمت انسانیت بہت ایک منظم نظام کے تحت الحمدللہ سب معاملات چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے نمائندے ہیں حضرت مولنہ کاری حبیب اللہ صاحب اللہ ان کو جزا خیر دے انہوں نے بہت محنت کی اور ان سارے علاقوں میں انہوں نے وزٹ کیا اور الحمدللہ خانقاہ کی نمائندگی کی اور میڈیکل کیمپ کے حوالے سے اسی طرح راشن کھانے کے حوالے سے الحمدللہ کشتیوں کے ذریعے سے سب گھروں تک پہنچوایا اللہ باقبول فرمالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس ستمبر دوہزار تئیس بروز اتوار یہاں بستی پونٹا خان بیلہ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے زیر انتظام خانقاہ بیلویہ نقش بندیہ اور ہم نے یہاں اپنے علاقے میں جلال پر پیر والا میں یہ سیلاب زدگان کے لیے الحمدللہ خانقاہ بیلویہ کے وساطت سے تعاون سے حضرات نے شفقت فرمائی ان کی مہربانی ہے بھئی عبد الرحمن صاحب اور ان کے بھائی حضرت مولانا مفتی حسین آمد مدنی صاحب حضرت مولانا محمد مکی صاحب انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور بہت ہی شفقتیں فرمائی ہم نے یہاں اپنے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً دس دن سے اوپر ہو گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جہاں جہاں بھی ہمیں پتا چلا وہاں ہم نے کشتیوں پر اور پانیوں کے اندر وہاں پہنچ کر وہاں تک کھانا پہنچایا پکا پکایا کھانا پہنچاتے رہے کبھی آٹھ دے گئے کبھی دو دے گئے کبھی چار دے گئے جیسے ہو سکا اور آج الحمدللہ یہاں ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے تقریباً آٹھ سو سے زیاد لوگ یہاں سے ابھی دوائیں لے رہے ہیں آپ نے دیکھا رش ہے باہر بہت بڑا مرد عورتیں بچے اور اسی طرح ابھی ایک بجے کے بعد موزا ڈیپال میں ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگایا ہوا ہے وہاں ان حضرات نے ہمارے ادارہ جامعہ امیر حمزہ پر انتہائی شفقت کی ان کی وساطہ سے جامعہ کی ٹیم یہ مولانا محمد صدیق صاحب ہمارے مدد سے ایک استاد ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں پورے پندرہ بیس دنوں سے مسلسل یہ سیلاب زدگان کی خدمت کر رہے ہیں ہماری پوری ٹیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حضرات کا سایہ ہم سروں پر تا دیر قائم و دیم رکھے اور جن حضرات نے میڈیکل کیمپ میں میڈیکل کی یعنی دعائیوں کی شکل کے اندر یا کھانے کی شکل کے اندر تعاون کیا ہے اللہ ان کو جزا خیر اتا فرمائے اور ہماری یہ ٹوٹی پوٹی محنت خدمت اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جامعہ امیر حمزہ جلال پیپیرولا کے امیر مولانا حبیب اللہ رفیقی بھی شریک تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبد الرحمن بیلوی امیر خان کا بیلوی آشو جابات کا کہنا تھا کہ خدمت کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے گا تاثیل کے دیگر علاقوں میں بھی میڈیکل اور امدادی کیمپ لگا رہے ہیں جہاں لوگوں کا فری علاج کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہم لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولت کے ساتھ ساتھ فریق کھانا بھی سلسلہ متاثرین کو فرام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ سلسلہ کے ایک ایک متاثر خاندان تک پہنچیں گے اور ان کی ضروریات پوری کریں گے دوسری طرف لوگوں نے خان کا بیلوی آشو جابات کے اقدامات کو سراہا